آج بلی کے حوالے سے اچھا صرف ابھی آگے چل کے خیر اس کا ذکر ہوگا کہ عام طور پر ایک مسئلہ بہت زیادہ پیش آتا ہے کہ ہم گھروں میں بلیوں پلی ہوئی ہوتی ہیں یا آتی جاتی ہیں تو بلی کے بال کپڑوں پر لگے ہوتے ہیں جانماز پر لگے ہوتے ہیں یا بلی کی جسم کی رتوبتوں کا مسئلہ ہے تو اس کے فقہ احکام کیا ہیں دیکھیں پہلا مسئلہ پر ہے کہ کیا بلی نجس ہے جواب ہے کہ جی نہیں بلی نجس نہیں بلی نجس نہیں بلی پاک جانور لوگ سوچتے ہیں کہ شاید کیونکہ بہت مسئلہ آتا ہے کہ بلی آئی ہمارے کپڑوں سے ٹکر آ کر چلی گئی ہم نماز پڑھ رہے تھے اور بلی آ کر بھاگتی آئی اور ٹکر آتی ہوئی چلی گئی تو لوگوں کے دماغ میں ہوتا ہے کہ شاید کتے کی دربل کے اس میں تو یہ ہے کہ کتہ بھی کوئی آ کر ٹکر آتا ہوا چلا جائے اگر وہ خوشک ہے گیلہ نہیں ہے تو بھی آپ کی نماز پہ کوئی فوق نہیں پڑے گا اور آپ کا جسم بھی نجس نہیں ہوگا اگرچہ کتہ نجس علین ہے اس کے تو تمام بال اور تمام رتوبتیں بھی نجس ہیں لیکن رتوبتوں کا مسئلہ نہیں ابھی صرف بات ہو رہی ہے کہ جسم سے آئے اور ٹکر آ کر چلا جائے تو برحال بلی نجس نہیں ہے بلکہ تمام جانوروں کے سلسلے میں ایک اصول یاد رکھیں تمام جانوروں کے کتے اور سور کو چھوڑ کر تمام جانور پاک ہیں پاک حلال کوئی جانور تو خیر ویسے ہی سب پاک ہیں لیکن وہ جانور کے جو کہ حرام گوشت ہیں وہ بھی سب پاک ہیں سب پاک اچھا پھر ایک مسئلہ آتا ہے کہ کیا بلی کو پالنا جائز ہے گھر میں جواب ہے کہ جی ہاں بلی کو پالا جا سکتا ہے بس کچھ احتیاطوں کا خیال رکھنا پڑے گا جو ابھی آگے چل کر ذکر ہوں گی بلی کو اصلا پالنا بلکل جائز ہے دیکھیں بلی ایسی کہ اگر آپ نے نہیں بھی اگر اس کو تھوڑا سا بھی ایک آت دفعہ بھی کھانا دے دیا تو بار بار آپ کے گھر کے چکر کٹے گی جب بلی کا ایک نام تواف بھی ہے تواف کہتے ہیں چکر لگانے کوئی نا اس کو کہتے ہیں تواف یعنی یہ ایک گھر جو دیکھ رہی تھی تو بار بار اس گھر کا پھر چکر لگاتی لوگ بلکہ اگر اسے پیچھے چھوڑاتے ہیں تو خوب اسے چکر دے کے دور کہیں چھوڑ کر آتے ہیں تو بعض اوقات یہ بھی سننے میں آیا کہ ایک صاحب نے گھر فون کر کے کہا کہ وہ بلی تو پتہ چلا واپس پہنچ گئے لیکن وہ اپنے گھر کا رستہ بھول گئے تھے اتنے چکر دیا جنہیں تو بہتحال بلی کو پالنا یہ جائز ہے اچھا کیا بلی کو خریدنا بھی جائز ہے خریدنا یا بیچنا تو جی ہاں حلال منفیتوں کے لیے حلال فائدوں کے لیے بلی کی خرید و فروخت بھی کی جا سکتی حلال فائدہ یہ بھی ہو سکتے ہیں بس ویسے ہمیں شوق ہو رہا ہے یہ بھی ایک حلال فائدہ ہے یا کوئی اور حرام فائدہ نہ ہو مثلا کوئی ہے کہ جناب بلی کا گوشت کوئی بیچ رہا ہو بنا کر اس کو پھر ہم جو نہ فروخت کر رہے ہوں نہیں یہ جائز نہیں یا خود ہی کھانے کے لیے مثلا بلی خرید رہے ہوں اس صورت میں جائز نہیں ہوگا یعنی جو حلال منفیاتیں ہیں اس کے تحت بلی کی خرید و فروخت جائز ہے خرگوش اور کتہ پالنا کیسا ہے خرگوش بھی پالنا جائز ہے اور کتہ بھی پالا جا سکتا ہے البتہ آغاستانی نے لکھا ہے کہ جس گھر میں کتہ ہو وہاں پر نماز اس وہاں پر مکرو ہوتی اور وہ تو ہے ہی کہ فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے اور برکت وغیرہ نہیں ہوتی بہرال گھر کے اندر بھی پالا جا سکتا ہے حرام نہیں ہے لیکن علماء کہہ رہے ہیں فرماتے ہیں گر حفاظت کے غرث سے مثلا کتہ پالا جا رہا ہے تو پال سکتے ہیں لیکن بہتر ہے کہ وہ گھر کے اندرونی حصے سے باہر کی طرف رہے گئیں گھر کے اندر نہ رہے باہر کی طرف اس کو رکھیں لیکن عام طور پر لوگوں کے گھروں میں بھی ہوتا ہے تو کیا ہوگا ہر جگہ اپنی زبان لگائے گا نجیس کرتا پھرے گا کون کونسی جگہ آپ اس کی پاک کریں گے کتے کی نجاست کو پاک کرنے کے بھی طریقہ کار ہیں برطن میں اگر وہ نجیس کر دے تو کیا مسئلہ ہے کپڑوں آغرا پہ ہو جائے تو کیا مسئلہ ہے کیسے پاک کریں گے تو بہرال اصلاً ویسے خرگوش خرگوش کے اندر یہ ہے کہ خرگوش ویسے تو حرام گوش جانور ہے لیکن بلی کی طرح سے یہ اس کے بھی اگر گھر میں کسی نے پالا ہوا ہے تو پشاپ پخانہ اس کا نجیس ہے اس سے آپ کو برحال احتیاط کرنی ہوگی اور اس کے بالوں کا بھی وہی حکم ہے خرگوش کے جو بلی کے بالوں کا جو ہم آگے چل کر ذکر کریں گے نماز پڑھتے ہوئے شخص کے جسم کے اوپر اگر اس قسم کے کوئی بال آ جائیں جائے خرگوش کے آ جائیں اچھا ہر حرام گوشت کا ہی یہ مسئلہ ہوگا صرف بلی کے حد تک نہیں وہ بھی ابھی آگے چل کر آئے گا اچھا کتہ اچھا بلی کا تو ابھی آپ نے سنا کہ خرید کے بھی لا سکتے تھے کیا کتے کو خرید سکتے ہیں تو کتے کے خرید و فروغ جائز نہیں سوائے اس کے کہ یہ کر سکتے ہیں کہ اس کا خاص طریقہ ہے رفول ید کیا جاتا ہے اس میں یعنی جو مالک ہے چاہے آپ اسے ڈیلنگ کر لیں پیسے وغیرہ کی اب اس ڈیلنگ کے نتیجے میں یہ آپ کو کتہ بھیچے نہیں بلکہ وہ اپنی ملکیت کتے پر سے اٹھا لے کہ اب یہ میں اس کتے کا مالک نہیں رہا اچھا جب مالک نہیں رہا اب اس کا کوئی بھی مالک نہیں کتے کا آپ اس کی رسی پکڑے اور اٹھا کے اپنے ساتھ گھر لے جائیں لیکن اگر آپ نے کہا کہ یہ مجھے کتہ خرید رہا ہے اس نے کہا اتنے پیسے ہوں گے آپ نے خرید و فروغ کی طرح سے کتے کو خرید دا اور اس نے بیچا تو یہ جائز نہیں وہ اس پیسے لینے کے نتیجے میں کیا کرے کہ اپنی ملکیت کتے پر سے ختم کر دے جب کوئی مالک ہی نہیں رہا تو ایسے ہی جیسے کوئی روڈ پر ایسی پرتا ہوا جو کتہ ہوتا ہے آپ نے اس کی رسی پکڑی اور گھر میں لاسکتے ہیں تو اس طرح سے کتے کی خرید و فروغ لیکن خربوش کی خرید و فروغ بھی اسی طرح سے جائز ہے جیسے بلی کی ہم نے بتائی تھی کہ اگر حلال منفیت ہے تو اس کی کتے کا مسئلہ الگ کیوں ہو گیا کیونکہ الگ سے حدیث میں حرام پرار دیا گیا ہے سمان الکلب یعنی کتے کو خریدنا اور بیچنا یہ الگ سے حدیث کے اندر آ گیا ہے کہ یہ حرام کام ہے یعنی حرام منوال کے اندر یہ چیز شمار ہوتی ہے اچھا اگر گیلی بلی لباس جسم سے ہمارے ٹکر آ جائے بلی گیلی تھی بھاگتی ہو گیا ہے ٹکر آ گئی تو ابھی جیسے کہ آپ نے سنا کیونکہ اصلاً بلی نجیس ہی نہیں جب نجیس نہیں ہے تو وہ خوشکو یا گیلی گیلہ کتہ آ کے ٹکرا جائے گا تو تو نجیس کر دے گا آپ کا جسم بھی اور لباس بھی لیکن گیلی بلی اگر آ کے آپ کی جسم میں لباس پہ لگ جائے خوشکو یا نماز نہ پڑھ رہے ہوں کوئی فرق نہیں ہے آپ کی نماز بھی صحیح ہے اور آپ کے کپڑے وغیرہ بھی نجیس نہیں ہوں گے تو بلی کے گیلہ ہونے سے یا خوشکونے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑھتا ہے بلی کے جھوٹے پانی سے وضو مثلاً کئی برطن رکھا ہوا ہے جیسے پہلے زمانے میں ہوتا تھا جانب لوٹا رکھا ہوا ہے اس میں ڈال کے اس نے بلی نے موہ ڈال کے پی لیا اچھا بہت سی ہمارے ہاں بھی روایت ہے نوادر راوندی میں اور اہل سنت کے ہاں بھی روایت کہ ایک دفعہ پیغمبر اکرم ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو فرما رہے تھے برطن سے تو ایک پیاسی بلی وہاں آ کر بیٹھ دی تو پیغمبر اکرم نے اپنے ہی وہ جو برطن تھا وضو کا وہ اس کے آگے کر دیا بلی نے آ کر اس میں سے پانی پیا اور اس کے بعد پیغمبر نے اسی پانی سے اپنے وضو کو مکمل فرمایا یہ روایت موجود ہے لیکن شاید یہ آغاسستانی اس کو اس لحاظ سے نہیں مانتے ہیں اور انہوں نے یہ لکھا ہے کہ بلی کے جھوٹے پانی سے وضو کرنا مکروح ہے جائز تو ہے کیونکہ نجس نہیں ہوتا ہے اس کا آپ نے ابھی پہلے سنا کہ بلی نجس نہیں ہے اس کے پشاب با خانے کے علاوہ جو اور رتوبتوں اب ابھی ہم مسئلہ بیان کریں گے بہرحال اس میں بھی یہ ہے کہ وہ بھی موہ اگر اس نے ڈال دیا ہے تو پانی نجس نہیں ہوگا تو اس پانی سے وضو بھی کیا جا سکتا ہے یعنی اس میں کوئی حرج نہیں وضو ہو جائے گا وصل بھی ہو جائے گا لیکن یہ کہ بہرحال اس پانی سے وضو کرنا مکروح ہے سواب کم ہو جائے گا تو بلی کی جھوٹے پانی سے وضو کا مسئلہ اچھا اب آجائے یہ جو بڑا مارکتل آرہا میں اس لحاظ سے جس کی بڑی شہرت ہوتی ہے نمازی کے لباس پر بلی کے بالوں کی موجودگی اگر ہو جائے نمازی کے لباس پر بلی کے بالوں کی مثلا نمازی دیکھ رہا ہے کہ ہاں میرے جسم پر بلی کے بال لگے ہوئے تو اس کا مسئلہ کیا ہوگا دیکھیں کہ سب سے پہلے تو بلی کا جسم پورا بالوں سے بھراوائی ہوتا ہے کہا جاتا ہے کہ عام طور پر اٹھارہ کے قریب ایوریج بال تو فقط اس کی موچوں میں ہوتے اور جسم کی جو کم سے کم بھی اگر کسی کی جسم پر بلی کے کم سے کم ڈیڑھ لاک بال ہوتے ہیں ورنہ مزید لاکھوں میں ہو سکتے اور جب بھی کبھی ہوتی ہے گھر میں چلتی پھرتی ہر جگہ اس کے بال جھڑتے اب نمازی کے لباس کے اوپر اگر یہ ایسا ہو جائے تو بڑا مسئلہ پیش آ سکتا ہے اس کو اس طرح سے جسم کے اوپر اس کے بال لگ جاتے ہیں جو اتنی آسانی کے ساتھ ہٹتے بھی نہیں ہیں بعض اوقات کبھی جائے نماز کے اوپر لگے ہوئے ہوتے ہیں لباس پر لگے ہوئے ہوتے ہیں قول مشہور یہ ہے یعنی بہت زیادہ بڑی تعداد میں ہمارے مجتحدین کا نظریہ ہے کہ ایک بال بھی اگر بلی کا نمازی کے لباس پر ہو تو اس کی نماز باطل ہے یعنی اس کو دیکھ رہا ہے کہ میرے جسم کے اوپر بلی کا بال لگا ہوا ہے حتی ایک بال بھی کیوں نہ ہو یہ قول مشہور ہے قول مشہور آقاستانی کا نظریہ باقی تمام مجتحدین سے ذرا علاق ہے اچھا قول مشہور میں کہاں مثلا رہبر معظم کہتے ہیں ایک بال بھی اگر ہو تو نماز باطل ہے آیت اللہ کوئی فرماتے تھے ایک بال بھی ہو تو نماز باطل ہے زیادہ تر کہتے ہیں فتوے کی بنا پر باطل ہے اکثر کے نزدیک احتیاط واجب کی بنا پر باطل ہے آیت اللہ سستانی کا نظریہ سب سے علاق ہے وہ فرماتے ہیں چند بال اگر لگے ہوں تو اس سے فرق نہیں پڑتا ہے نماز صحیح بلی کے چند بال توضیل مسائل میں آپ پڑھیں گی ایک بال استفتاعت وغیرہ کے اندر ایک بال یا دو بال کا تذکرہ ہے اور توضیل مسائل جامعہ جو ہے سو تین بالوں کا تذکرہ ہے یعنی مقصد یہ ہے کہ بہت ہی کم بال ہوں لیکن یعنی اتنی زیادہ بہت بڑی تعداد میں سے آپ نے تصویر میں ابھی دیکھا چالیس پچاس سو دو سو بال اس طرح سے جسم کے اوپر لگے ہوئے ہیں مثلا لیکن جو فتوے کے اندر استفتاعت میں ذکر ہوئے ہیں وہ تین بالوں تک کا تو ہے انہوں نے کہا کہ اس سے فرق نہیں پڑتا ہے ہاں البتہ بہت زیادہ بال اگر لگے ہوئے ہیں تو پھر احتیاط واجب کی بنا پر اس کی نماز باطل ہے یعنی دیکھ رہا ہے کوئی شخص کہ میرے اتنے بال اس کے جسم پر لگے ہوئے ہیں یعنی اگر زیادہ بال لگے ہوئے ہیں تو کیا مسئلہ ہوگا احتیاط واجب کی بنا پر نماز اس کی باطل ہوگی اچھے جیسے کہ ابھی آپ نے سنو کہ یہ مسائل فقہ جتنے بھی آپ سننے ہیں بلی کے بالوں والا جو مسئلہ یہ فقط بلی کی حد تک نہیں خرگوش کا بھی یہی مسئلہ ہے یعنی ہر وہ جانور جس کا گوشت کھانا حرام ہے کتے اور سور کے علاوہ کتے اور سور تو وہ نجیس الہین ہیں ان کے جسم کی ہر رتوبت نجیس ہے ان کے بال تک نجیس ہیں لیکن یہ جو اور حرام گوشت جانور ہیں جس میں شیر بھی آ سکتا ہے لومڑی بھی آ سکتی ہے ریچ بھی آ سکتا ہے اور اس طرح کے جو بالوں والے اور جانور ہیں بندر بھی آ سکتا ہے ان کے کوئی بھی بال اگر جسم پر اس انداز سے لگا ہوا ہو تو پھر آغیسستانی فرماتے ہیں کہ اگر بہت کم بال لگے ہوئے ہیں ایک دو تین تو نماز صحیح اس سے زیادہ اگر لگے ہوں گے بہت بڑی تعداد میں لگے ہوئے ہیں تو پھر نماز احتیاط واجب کی بنا پر باطل ہو جائے گی میں نے بڑی کوشش کی کہ اس احتیاط واجب میں جن مراجع کی طرف رجوع ممکن ہے ان کا نظریہ کوئی آسانی والا ملے لیکن کوئی آسانی والا نہیں ہے یعنی یا تو فتوے کی بنا پر نماز باطل ہے یا پھر احتیاط واجب کی بنا پر نماز باطل ہے اس میں سہولت والا کوئی مسئلہ نہیں بس سہولت دیکھی ہے کہ ایک دو تین والوں کی حد تک آغیسستانی نے پرمیشن دی ہے اس سے زیادہ اگر ہوں گے تو وہ بھی کہتے ہیں کہ احتیاط واجب ہے کہ نماز باطل ہے اور یہ مسئلہ فقط صرف بلی کی حد تک نہیں ہے خرگوش کا بھی ہے ریچ کا بھی ہے اور اس طرح کے جو اور حرام گوش جانوروں کا بھی ہے سوائے کتے اور سور کے جس کا استثناء بیان ہو چکا ہے یعنی آیت اللہ خوئی آیت اللہ خامنائی آیت اللہ شبہری زنجانی وحید خورسانی آیت اللہ سعید الحکیم سب فرماتیں ایک بال بھی اگر نمازی کے لباس پر ہے اور اسے اس بات کا علم ہے تو یہ مبتل نماز ہے اور اس کی نماز باطل ہے اچھا کسی شخص کو نماز پڑھنے کے بات پتا چلا کہ جسی میں لباس پر بلی کا بال لگا ہوا تھا جسم یا لباس پر تو جو پڑھی گئی نماز ہے کیونکہ پتہ ہی نہیں تھا اب تو نماز پڑھ لی گئی اب وہ پچھلی نماز صحیح ہو جائی گی نماز سے پہلے البتہ ایک احتیاط یہ کر لینی چاہیے کہ انسان اپنے وہ نماز والا جو لباس آئے آپ کی جو نماز کی چادر اسو اچھی طرح سے جھاڑ لیں لیکن جو بلیاں و لیاں پالتے ہیں مجھے تو اتنا پتا نہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کے باوجود بھی کئی بال اس طرح سے اس کے لگے رہ جاتے ہیں جو جھاڑنے میں بھی شاید نکلتے نہیں یا مثلا جائے نماز پہ اگر ہے اور ہمارے جسم پہ نہیں آ رہا ہے اور یہ لباس پہ نہیں آ رہے ہیں اس کے بال تو اس سے فرق نہیں پڑتا جائے نماز پہ اگر پندرہ بیز بال بھی اس طرح سے لگے ہوئے ہیں لیکن ہمارے جسم اور لباس پر نہیں آ رہے ہیں تو اس سے فرق نہیں پڑتا جہاں نماز کے اوپر بال رہے ہیں وہ مبتلے نماز نہیں ہمارے لباس پہ یا جسم کے اوپر بلی کے زیادہ بال نہ لگے ہوں تو نماز سے پہلے ایک احتیاطی عملی کہ سب چیزوں کو جھاڑ لیا جائے لیکن اب پتہ نہیں کتنی افیکٹیو ہوگا ہے جھاڑنا تو کثیر تعداد میں بلی کے بال لگے ہوں تو آیت اللہ سیستانی کا نظریہ آپ نے سنا کہ اس صورت میں احتیاط واجب کی بینہ پر نماز باطل ہو جائے گی اچھا بلی کا پیشاب اور بلی کا پخانہ یہ جو فضلات ہیں یہ تو نجیس ہیں یہ تو ایک قطرہ بھی کہیں پہ لگ جائے گا نمازی کے لباس پر یا جسم پر تو اس کو نجیس کر دے گا اس میں نماز نہیں ہو سکتی تو یہ جسم کے اس طرح کے فضلات تو نجیس ہیں بلی کے ایک مسئلہ یعنی اگر یہ فضلات جسم پہ لباس پہ لگ جائیں تو نجیس ہو جائے گا نماز نہیں ہو سکے گی اس میں لیکن ایک چیز اور بھی ہے کہ بلی کا تھوک یعنی لعاب اس کے موں کا یا بلی کا دودھ یا بلی کا پسینہ نجیس ہے یا نہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ نہ تو بلی کا تھوک نجیس ہے نہ اس کا دودھ نجیس ہے نہ اس کا پسینہ نجیس ہے یہ اگر نمازی کے جسم کے اوپر لگ جائیں تو پھر کیا مسئلہ ہوگا یعنی بلی کا تھوک یا مثلا بلی کی ناک یا بلی کا پسینہ دودھ نمازی کے لباس ہے جسم پر لگ جائے تو اس کا بھی مسئلہ اس پہ آیت اللہ سستانی کے علاوہ جو تقریباً سارے مراجع ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس صورت میں بھی نماز باطل ہو جائے گی یعنی اس کے جو بلی کے بالوں کا حکم ہے یہی اس کے تھوک ناک اور یہ سب چیزیں جو آپ نے سنی یہ ان کا بھی حکم ہے تو وہ نہیں لگا ہونا چاہیے لیکن آیت اللہ سستانی کیا فرماتے ہیں آیت اللہ سستانی فرماتے ہیں کہ اگر وہ جو تری لگی ہوئی ہے ظاہر پسینہ ہے وہ بھی تری ہے دودھ ہے وہ بھی تری ہے اس کی ناک ہے وہ بھی تری ہے یا اس کا تھوک لگ گیا ہے کپڑ پر وہ بھی تری اگر وہ خوشک ہو جائے وہ تری یا برطرف ہو جائے یعنی لگا تھا نمازی کے لباس پر لیکن جب اس نے نماز شروع کی تو وہ برطرف ہو جگی تھی وہ خوشک ہو جگی تھی تو اس صورت میں نماز سگی اور اگر وہ ابھی تک تری موجود ہے اور وہ نماز پڑھنے کھڑا ہو رہا ہے پھر فرماتے ہیں احتیاط واجب کی بنا پر اس کی نماز باطل یعنی آیت اللہ سیستانی نے اس کے اندر دو مسئلے کر دی یعنی اگر وہ تری جو ان رتوبتوں کی ہے وہ اگر تر ہے برطرف نہیں ہوئی ہے خوشک نہیں ہوئی ہے تو اس میں نماز نہیں ہو سکتی احتیاط واجب کی بنا پر لیکن یہ کہ اگر وہ تری خوشک ہو گئی ہے برطرف ہو گئی ہے ہٹا دی ہے آپ نے کسی بھی طریقے سے اس کے بعد اسی لباس میں آپ نے نماز شروع کر دی تو وہ نماز صحیح اگرچہ یہی وجہ اس کی ہے کہ یہ اصلاً یہ جتنی بھی رتوبتیں تھیں یہ نجیس نہیں تھیں یہ صرف فقط ایک نماز کا اس میں ایک مسئلہ تھا جیسے بال اس کے نجیس نہیں تھے لیکن نماز نہیں ہو سکتی تھی اسی طریقے سے احتیاط واجب کی بنا پر جب تک یہ تری کی حالت میں تر حالت میں نمازی کے لباس یا جسم پر ہوں تو اس صورت میں فقط نماز پر فرق پڑتا ہے خوشک ہو جائیں یا برطرف ہو جائیں تو نماز پر فرق نہیں پڑتا ہے یعنی تری موجود ہو تو احتیاط واجب کی بنا پر نماز باطل ہے البتہ بہرحال یہ گھروں میں رکھنے سے رکھ تو سکتے ہیں لوگ آج کل بہت ہوتا ہے اور جبوں پر تو ویکسینیشنز وغیرہ بھی ہوتی ہیں ان کی تو لیکن ان میں کچھ بیماریاں بھی ایسی ہیں بیماری ٹاکسو پلازموسیس ہوتی ہے یا عام طور پر بلی وغیرہ سے لگ سکتی ہے کسی کو بلی کی آتوں میں جراسیم ہوتا ہے ایک پیراسائیٹ ہے ٹاکسو پلازموسیس اور میں اس وجہ سے اس کا ذکر یوں کر رہا ہوں کہ میڈیکل کالیج کی جب ابتدائی سالوں میں تھا تو خود مجھے ٹاکسو پلازموسیس ہوا تھا یعنی اس پر بخار ہوتا ہے بلی کی آتوں کا خود ڈاکٹرز بھی حیران تھے کہ یہ بلی کی آتوں والا یہ آپ کے اندر کیسے پہنچ گیا لیکن ظاہر ہے وہ جس علاقے میں میڈیکل کالیج ہے اس کے طرف میں ہوتل وغیرہ میں کھانا بھی کھانا ہوتا تھا اب واللہ علم وہاں پہ بلی پکا کے بھی کھلاتے ہوں گے کبھی یا بہرحال اس کے جسم کی کوئی چیز کی یہ جراسیم نکل کے کیسے جسم میں گیا اور یہ انٹریٹڈ رہے تو بعض اوقات یہ جان لیوہ بھی ہو سکتا ہے فیٹل لیکن یہ کہ بہرحال پکڑ میں آ گیا ہے ٹیسٹ وغیرہ میں تو ٹاکسو پلازموسس یعنی عام طور پر بلیوں اگر گھر میں اس طرح سے ہوں تو بہرحال یہ کہ احتیاط کرنی چاہیے اور اپنے حفظان سیحت وغیرہ کا بھی خیال رکھنا چاہیے تو بہرحال محاورے بھی لوگوں نے اس کے بڑے بنایا مثلا نو سو چوہ کھا کے بلی ہج کو چلی ایک دقا اسطاد نے پوچھ لیا تھا نو سو چوہ کھا کے بلی ڈیش کو چلی اس کو جملے میں استعمال کرتا شاہد کی شاگر کہنے نے کہا مٹک مٹک کے چلی تو اس نے کہا کہ یہ کیا بات ہو کہا کہ آپ کی وجہ سے میں نے کہا نو سو چوہ اگر کوئی کھا لے تو ذرا سا بھی نہیں چل سکتا تو ہج پہ کہاں اس سے جائے گا تو بہرحال بلی کے حوالے سے بھی سب چیزیں معاشرے کے اندر بہت رائج بھی ہیں گھروں میں پلی بھی ہوتی ہیں تو آپ نے دیکھا کہ اس سے ریلیٹڈ کتنے سارے فقی حکام ہیں اور یہاں سے ہمیں مجتہدین کی زہمتوں کا اندازہ کرنا پڑتا کہ آپ نے تو فقط اتنی اتنی جلدیت لیے سب مسئلے سن لیے اس میں بھی ہمیں کتنے ٹائم لگا بیان کر رہے ہیں جو کہ جو قرآن و حدیث سے ان تمام مسائل کو کا استعمال کرتے ہیں اور اس کی تفصیل کے اندر جاتے ہیں اتنی زیادہ اور حکمیں خودہ آپ کو بتاتے ہیں وہ کتنی زیادہ ان کی زہمتیں دیکھیں ہم تیس چالیس میٹ کے ہم نے چھپکلی کے مسئلے بتائے تھے اور آج بلی کے بھی اچھا خاصا ٹائم اس کے اندر ہو گیا تو بہرحال اس لحاظ سے دیکھیں کہ یہ مجتہدین کی زہمتیں ہیں ان کا جو ہے انسان کو ناکنالج کرنا چاہیے اور ان کے لیے گائے بگائے دعا خیر کرنی چاہیے ایک مسئلہ یہ اس کے اندر آتا ہے اور وہ یہ ہے اس کو بھی مکمل کر دیا جائے کہ آپ بلی کو جان سے مار سکتے ہیں تکی عیزہ رسانی جانوروں کی یہ جائز نہیں ہے سوائے اس کے کہ کوئی بہت آزار اور عیزہ پہنچانے والے انسانوں کو بلی یا کوئی بھی جانور جو بہت عذیت پہنچا رہا ہو نقصان ہو رہا اس سے کوئی ایسی بیماری پھیل رہی ہو اس کے ذریعے اس صورت میں بلی کو مار سکتے ہیں لیکن ویسے ہی آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ مثلا بلی چلتی بھی جاری ہو اور گولی مار دی مثلا اس کو یہ جو ہے یہ جائز نہیں یہ اس کو آزار پہنچانا اور اس طرح سے بلکہ آیت اللہ سید محمد رضا گل پائیانی سے ایک دفعہ کسی نے پوچھا تھا کہ اگر بلی کو کہ ہم اس طرح سے جا چلتی بلی کو مار سکتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ مارنا حرام ہے اور قیامت کے روز اس کا عذاب بھگتنا پڑے گا یا آیت اللہ سید محمد رضا گل پائیانی نے لیکن یہ ہے کہ اگر کوئی اقلی ایسا نقصان واقع ہو رہا ہو کہ اس کو مارنا ضروری ہے ورنہ خود ہی انسانوں کے لئے خطرہ بن رہی ہے چیز اور اس سے بیماریاں پھیل رہی ہیں یا کوئی اور ایسا خطرہ ہو رہا ہے کیونکہ بہت سے اور چیزیں بھی ہوتی ہیں خیر کیٹ سکریچ فیور ایک ہوتا ہے بخار ہوتا ہے اس کے سکریچ ہونے سے اس کا نام ہی ہے کیٹ سکریچ فیور کیا یہ ٹاکسو پلازم اس سے آپ نے سنا تو اس صورت میں جب کوئی آزار پہنچا رہی ہو تو اس وقت مار سکتے ہیں یعنی عقلی طور پر جب مارنا اس کی عقلہ مضمت نہ کریں اس صورت میں یہ جائز ہے ورنہ نہیں اچھا ابھی آپ نے جیسے سنا کہ نمازی کے لباس پر بلی کا بال نہیں ہونا چاہیے تو بعض وقت یہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں اس میں غیر شیعہ افراد بھی بہت سے ہوتے ہیں تو کبھی یہ مسئلہ کہیں بیان ہو رہا ہو تو بعض وقت ان کی طرف سے اعتراض ہو جاتا ہے یہ کہاں سے مسئلہ آ گیا ہے تو یہ بات چھیک ہے کہ جو ہمارے فقہ حنفی ہے فقہ حنبلی ہے فقہ مالکی ہے ان تین فقہوں میں بلی کے بالوں کا نہ تو وہ نجس ہیں اور نہ نمازی کے لباس پر ہونے سے نماز پر ان کے کوئی فرق بڑھتا ہے تو عموماً ان کی طرف سے سوال آ سکتا ہے تو آپ اس وقت یہ بتا سکتی ہیں کہ ان کی جو چاروں فقہ ہیں میں نے فقہ شافعی وہ فقہ ہے کہ جو بلی کے بالوں کو نجس بھی سمجھتی ہے اور جو بلی کے بال نمازی کے لباس پر ہوں تو اسے مبتلے نواز بھی سمجھتی یعنی باز وقت اگر کوئی اعتراض غیر شیعہ مسلمانوں کی طرف سے آپ پر آتا ہے تو آپ یہ چیز بتا سکتی ہیں الفقہ والمذاہب الاربعہ کے نام سے کتاب لکھی گئی تھی شیخ محمد جواد مغنیہ نے اس میں ایک کا اضافہ کیا الفقہ والمذاہب الخامسہ یعنی پانچ چار فقہ اہل سنت کی تو ایک فقہ ہماری بھی انہوں نے اس میں ڈالی اور کہا کہ ہمارا کوئی نہ کوئی فقہی مسئلہ آپ کی چاروں فقہوں میں کسی نہ کسی کے اندر پایا جاتا ہے تو ہم پر اگر کسی مسئلہ میں اعتراض ہو گا تو آپ کے بھی کسی نہ کسی اس پر جائے گا کہ وہ مسئلہ آپ کی کسی نہ کسی فقہ کے مکتب کے اندر پایا جاتا ہے جیسے ہی آپ نے بلی کے بالوں کا مسئلہ آپ نے دیکھا کہ فقہ شافعی کے اندر بلی کے بال ہمارے ہاں تو بلی کے بال نجیس بھی نہیں ان کے ہاں بلی کے بال نجیس بھی ہیں اور مبتل نماز بھی ہیں لیکن باقی تین فقہوں کے اندر نہ وہ مبتل نماز ہیں اور نہ نجیس ہیں تو پہرحال دس منٹ اگرچہ ابھی ہمارے پاس اور ہیں لیکن مجھے ڈر ہے کہ اگر میں نے شروع کیا تو جو اور بھی ہمارے پاس انوانات تھے وہ تقریبا آدھے گھنٹے کے اوپر مجتمل نہ ہو جائیں کیونکہ تھوڑے سے نسبتا ذرا لہندی تھے تو انشاءاللہ اگلی جو کلاس ہوگی آپ کی اس میں جو اس طرح کے اور اہم احکام ہیں فقہی وہ آپ کے سامنے اس طرح سے جو عام طور پر گھریلو زندگی میں پیش آتی ہیں ایک آت سوال آپ کا اور دیکھ لیتے ہیں اگر اس میں کوئی اس طرح کی بات ہو تو چوہے کے لیے کیا اس میں پوچھا گئے چوہے کے لیے کا حکم ہے تو چوہہ بھی اسی زمن میں آتا ہے یعنی چوہہ حرام گوش جانور ہے اور لیکن چوہہ جسمانی ادبار سے نجس نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھا ہو کہ جناب وہ گھٹر میں سے نکل کے آرہا ہے گھٹر کا پانی اس کے پر لگا ہوا اور وہ ہمارے کپڑوں پر آ کر لگ جائے لیکن چوہہ اگر خوشک ہے اور ہمارے جسم اور کپڑوں سے ٹکر آتا ہوا چلا بھی جائے چاہے میں پتا ہو کہ یہ تو رہتا ہی گھٹروں وغیرہ میں لیکن اس وقت کم سے کم خوشک ہے یہ تو اس کو پاکی سمجھا جائے گا جسمانی ادبار سے چوہہ پاک ہے سوائے اس کے کہ ہم خود اس کو نجاست میں سے نکلتا ہوا دیکھیں اور وہ گیلی حالت میں ہم سے ٹکر آ جائے اس کو مارنے کا کیا ہوگا میں جی ہاں اس کو مار سکتے ہیں لیکن ایسے نہیں کہ چلو ایسی چوہہ جا رہا ہے چلو شوقیہ ہم نے اس پر فائرنگ وغیرہ شروع کر دی ہے اس کو یعنی آزار پہنچانے کی نیت نہیں ہونی چاہیے یعنی صرف یہ ہو موہ پہ کٹ کے مثلا چلا گیا یا کسی بھی جگہ تو عام طور پہ اس طرح کی چیزیں اگر کوئی آزار پہنچا رہا ہے چوہہ نقصان پہنچا رہا ہے پریشان کر رہا ہے بہت زیادہ تو پھر چوہہ کو مارا جا سکتا ہے پرندوں کے بارے میں چوٹیت ہوتے ہوتے ہیں ہاں کوئی حرج نہیں کیونکہ جو جو پرندے ہیں ان کے جو فضلات ہیں وہ بھی پاک ہیں آغسستانی کے فتوے میں صرف اور صرف حرام گوشت جانور حرام گوشت وہ پرندے صرف امام خمینی کے فتوے میں ان کے فضلات صرف نجیس ہوتے ہیں یعنی امام خمینی کی تقلید میں اگر کوئی ہے کوئی چیل ہے کوہہ ہے تو ان کے فضلات کو وہ نجیس سمجھتے تھے لیں کہ آغسستانی رہبر وغیرہ ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ پرندوں کے جو فضلات ہیں یہ بھی نجیس نہیں ہیں چاہے وہ حرام گوشت پرندے کیوں نہ ہو اور حلال گوشت پرندے تو ویسے ہی ان کے فضلات پاک ہیں یہ جب بھی کبھی بقرہ ہی داتی ہے اور ہر دفعہ ہمیں گالیاں کانے کا شوق ہوتا ہے تو ہم لوگ حلال گوشت جانور کے فضلات پاک ہونے والی پوسٹ فیس بک پیچ پہ لگاتے ہیں تو اس کے بعد ما شاء اللہ سے ہزار پانچ سو گالیاں وغیرہ کھائے لیتے ہیں کم سے کم تو لوگ عام طور پر یہ ان چیزوں کو یعنی سمجھتے نہیں ہیں کہ حلال گوشت جانوروں کی بزاتے خود بھی حلال گوشت جانور پورے کے پورے پاک ہیں حتیٰ کہ ان کے فضلات بھی پاک ہیں یعنی بکرے کا گائے کا اور گائے بھینس بیل وغیرہ کے فضلات پشاب و پخانہ اگر ہمارے اس کے اوپر لگ بھی جائیں جسم کے اوپر تو اس سے جو ہم نجیس نہیں ہوتے ہیں ہاں ٹھیک ہے نجیس ہونا ایک الگ چیز ہے اور گنڈا ہونا ایک الگ چیز ہے دیکھیں گنڈا کوئی جراسیم اگر والی چیز ہے تو انسان ویسی قرائیت کرتا اور انسان اپنے لوگ فوراں آ کر کہتے ہیں اچھا اس کا مطلب اگر یہ پاک ہے تو ہم ان کو جسم پر لگا کے نماز پڑھنے تو یہ کس نے کہا ہے کہ جسم پر لگا کے نماز پڑھنے کیونکہ نماز میں تو ایک ہے کہ جسم نجیس تو ہونا ہی نہیں چاہیے نہ لباس نجیس ہونا چاہیے لیکن پاکو صاف بھی لباس ہونا چاہیے یعنی صاف بھی ہو گندہ نہ ہو آئی گندگی لگی ہوئی ہے تو آپ کو لیکن یہ کہ اگر آپ کے جسم پر وہ لگا ہوا ہے کسی بھی جگہ مثلا کوئی چھینٹ بغیر آپ کے پڑھ گئی تھی اور آپ نے اس سے نماز پڑھ لی تو نماز آپ کی باطل کم سے کم نہیں اسی طرح سے جو یہ کبوتر اور یہ جو آپ کہہ رہی ہیں کہ توتے وغیرہ کے پر ہیں وہ بھی نجیس نہیں اور ان کے اگر پر کسی جگہ پر اگر لگے ہو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اسی طرح سے کہا ہے کہ چیونٹیوں کو مارنا کیسا ایک سوال ہی آئے کیونکہ کچن میں وہ مختلف جگہ پر گھستی ہیں اور ادھر ادھر کٹتی ہیں تو جیسے کہ آپ نے کہا کٹتی ہیں نقصان پہنچا رہی ہیں چیونٹی سے بھی ممکن ہے کہ کوئی کھانوں میں جا رہی ہے کچھ ہے تو ان کو مارنے میں کوئی حرج نہیں لیکن ویسے ہی چیونٹیوں کے کتارے جا رہی ہیں اور آپ نے کہا کہ چلو چل کے جیسے وہ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ جانور کو جلانا یہ مکروح ہے یعنی جو چیونٹیاں یا کوئی بھی اس طرح سے کسی چیز کو جلانا لیکن لوگ کہتے ہیں آج کل وہ جو مچھر مارنے والی جو ریکٹ آئے ہیں جو الیکٹرک اس سے بیٹری وغیرہ سے چلتے ہیں اور چٹ چٹ کی جو اس میں آواز آتی ہے اور وہ تو یہ بھی اک لحاظ سے جلانا ہوتا ہے وہ جلانے میں شمار نہیں یعنی یہ ہوتا ہے آگ سے جلانا یعنی آگ سے جلانا یہ مکروح ہے چیونٹیاں کوکروچ کوئی مارتے ہیں کیونکہ کوکروچ کوکروچ سے بیماریاں بھی ہوتی ہیں اور کوکروچ کوکروچ نزبتہ نے کازار پہنچانے والی چیز میں آتا ہے اس کو مارنے میں کوئی حرج نہیں یہ جیسے چپکلی ہے بلکہ چپکلی میں تو ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ اس کو ایک احتمال ویسے آواز حسطانی اس کو نہیں مانتے ہیں لیکن یہ کہ روایات میں اس کو مارنے کا سواب بھی ذکر ہوا ہے تو بہرحال یہ مار سکتے ہیں نہیں آپ نے تو سن لیا اگر عورت پیچھے کھڑی ہوئے تو پھر دسات کا فاصلہ نہیں یہ اس وقت جب عورت مرد کے آگے کھڑی ہو یا برابر میں کھڑی ہوئی تو پھر اتنا فاصلہ ہونا چاہیے اور اس میں بھی آپ نے سن لیا کہ دیگر مہراجی کی طرف اگر رجوع کر لیا جائے تو وہ فاصلہ سمٹ کے ایک بارش تک آ جاتا ہے جو عام طور پر ملی جاتا ہے آپ کو یا وجہ اس کی یہ کہ آپ کا جسم وہ لباس نجیس ہو گیا اس وجہ سے تو پھر آپ دوبارہ نماز پڑھیں اور پھر یہ کہ دوسرے مرجے کی طرف رجوع کرنے کیا طریقہ بس دماغ میں نیت کر لیں کہ اگر کوئی آپ سے پوچھے رجوع قبلہ تشریف لانے والے تو آپ لوگ جلدی فارے ہو جائیں وَسَّبْلُ اللَّهُ وَلَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّيِّبِينَ